ناظرین میرا نامزشان رضا ہے اور آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں ناظرین آج پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس تھا افستائی اجلاس تھا اور افستائی اجلاس کا احوال جو ہے وہ آج کس ویلوک میں میں آپ کو بتاؤں گا تو آغاز میں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سسکرائب کریں تو ناظرین شروع کرتے ہیں آج کے ویلوک کو اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا احوال کچھ ہی ہوں تھا کہ پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس تھا بڑے سخت حفاظی سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے اور مریم نواز سہبا جو کہ چیف آرگنائزر ہیں مسلم ریگ نون کی وہ وہاں پر پہنچی ان کا بڑا پرتفاق استقبال جو ہے جو مسلم ریگ نون کے عرقین ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ کیا گیا اچھا اس دوران جو ہے وہ سنی اتحاد کانسل کے جو جو ارکان ہیں ان کا اور مسلم ریگ نون کے ارکان میں تو اطلع کلامی بھی ہوئی لیکن آگے ہم بات کریں گے اصل مدے کی کہ یہاں صورتحال کچھ ہی ہو ہے کہ مسلم ریگ نون کے پاس جو ارکان ہیں ان کی تعداد دو سو سے زائد ہے دو سو پندرہ ہے اور سنی اتحاد کانسل کے جو ارکان ہیں ان کے پاس تعداد جو ہے وہ ستانویں بتائی جا رہی ہے صورتحال کچھ یہ ہے کہ مسلم ریگ نون کی طرف سے نامزد کیا گیا ہے مریم نواز صاحبہ کو اور مریم نواز جو ہیں وہ ان کو نامزد کیا گیا ہے وزیراللہ پرجاب کے لیے اور مریم عورنزیب جو ہے اچھا یا میں آپ کو ایک اور پریکنگ بھی دوں کہ ایک تو یہ ہے کہ مریم عورنزیب وفاق میں اب نہیں جائیں گی بلکہ وہ پرجاب اسمبلی کا حصہ ہی رہیں گی آج انہوں نے بھی حلف اٹھایا لیا ہے اور وہ معاملت کریں گی مریم نواز صاحبہ کی معاملت وہ کریں گی حکومت میں اور ساتھ اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ ملک احمد خان جو ہے رہنما مسلمی قنون ہے ان کو سپیکر پنجاب جو ہے وہ نامزد کیا جانے کا جو ہے وہ بڑا قوی امکان ہے بات کر رہے تھے ہم ارکان کی تو مسلمی قنون کے پاس دو سو پندرہ اور سنی اتحاد کانسل کے پاس ہیں جی ستانوے تو یہ ڈیفرنس ہے اب اپوزیشن میں چونکہ سنی اتحاد کانسل ہوگی اور حکومت میں مسلمی قنون ہوگی مسلمی قنون کے ساتھ جو ہے وہ ازاد امیدوار شامل ہو چکے ہیں اور دو سو پندرہ تعداد پہنچ چکی ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس میں لیٹس صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ کل تک پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہے اسے ملتوی کر دیا گیا ہے آج چونکہ اجلاس دس وقت شروع ہونا تھا لیکن تاخیر کے ساتھ جو ہے وہ دو گھنٹے تاخیر کے بعد اجلاس شروع ہوا کل خفیہ رائے شماری سے سپیکر کے لیے یعنی خفیہ رائے شماری جو ہے وہ کی جائے گی دو پولنگ بوسٹ جو ہے وہ قائم کیے جائیں گے اور وہاں پر ووٹنگ ہوگی اور اس حوالے سے جو کا اغزت نامزدگی جمع کروانے کے حوالے سے اغزت نامزدگی جو ہے وہ بھی جمع کروا دیے گئے ہیں پارک میں تک کا جو ہے وہ وقت تھا اور ہاں یہ ہے کہ کل ووٹنگ سے پہلے حق کے رائے دہید جو ہے وہ خفیہ رائے شماری سے پہلے اگر کوئی بھی امیدوار اگر واپس اپنے کا حضرت دینا چاہتا ہے تو وہ لے سکے گا اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ سپیکر کے لیے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کل جو ووٹنگ ہوگی کل فیصلہ ہوگا انتخاب ہوگا سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا یہ آج کا جو احوال ہے جو آج کیونکہ پہلا اجراس تھا پنجاب اسمبلی کا ملکی سیاست میں بہت اہم دن پنجاب کی سیاست میں سب سے اہم دن اور وہاں پہ آج اپنا پہلا اجراس اور اگر ہم بات کریں یہاں پہ مسلم ریق نون کے ارکان کی تو وہ جو ہے وہ دو سو سے زائد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہنچے پنجاب اسمبلی اور اسی طرح سنی تحاد کانسل کے بھی جو ازاد فیٹی آئی کے ازاد عیسیہ سے جو امیدوار منتخب ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی کے وہ بھی آہ وہاں پر کیونکہ اب وہ سنی تحاد کانسل میں شامل ہو چکے ہیں تو وہ بھی آہ پنجاب اسمبلی جو ہے وہ پہنچے اب صورتحال یہ ہے کہ چونکہ مسلمی قنون کے پاس جو ہے وہ آہ ارکان زیادہ بڑی تعداد میں ہیں تو ڈیفنیٹلی آہ مزریعالہ پنجاب جو ہیں وہ مریم نواز ہیں چیف آرگنائزر ہے مسلمی قنون کی تو وہ جب وہاں پہنچیں تو بڑا آہ ان کا پرطباق اس تقبال جو ہے وہ کیا گیا اور اب یہاں پہ صحافیوں کے ساتھ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پنجاب کی عوام کے لیے آہ جو کچھ ہو آہ بہتر ہو اور ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اور پنجاب کی عوام کے مسائل کے لیے عوام کے مسائل کے لیے ہم نے کام کرنا ہے مل کر کام کرنا ہے اور انشاءاللہ اچھا ہوگا تو یہ آہ جو مسائل ہیں ظاہر اسی بات ہے پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی پیچھنے دنوں کیونکہ آٹھ فروی کے ہونے والے عام انتخابات کے بعد پہلا یہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے آج یہ افتتائی اجلاس تھا اور بہت ہی یہ اہم اجلاس تھا اجلاس سے پہلے پارلی مانی جو پنجاب مسلمی قنون کا اجلاس ہے وہ بھی آہ لوگی میں کیا گیا اور اس کی صدارت بھی جو ہے وہ آہ مریم نواز جو ہیں انہوں نے کی نامزد وزرعالہ آہ پنجاب مسلمی قنون کی طرف سے آہ مریم آہ نواز جو ہیں ان کے ذریعے صدارت یہ اجلاس رہا جس میں کاف لک کے ارکان بھی شامل تھے اگر یہاں بات کریں تو حیدر علی گلانی جو ہیں وہ پاپیوس پارٹی کی طرف سے پارلی مانی لیڈر ہوں گے اب صورتحال یہ ہے کہ یہ سارا احوال میں آپ کو بتا چکا ہوں کیا ہوگا کیا چلے گا کیونکہ کل کا دن بھی بہت اہم دن ہے پنجاب کے لیے اور پنجاب کی سیاست کے لیے تو کر آہ فیصلہ ہوگا سپیکر انتخاب ہوگا سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا اب یہاں ہم بات کریں گے پنجاب کی عوام کی کیا امیدیں ہیں کیا نئی حکومت سے امیدیں مابستہ ہیں اس پر انشاءاللہ ہم لوگوں سے آہ باتچیت بھی کریں گے آہ نئی حکومت سے کیا امیدیں مابستہ ہیں ہماری عوام کی عوام کیا چاہتی ہے پنجاب کی عوام کے جو مسائل ہیں ان میں کچھ ایسے مسائل ہیں جو بنیادی مسائل ہیں چھتیس ڈسٹرک ہے پنجاب کے کیونکہ پنجاب کے اگر ہم بات کریں تو ان چھتیس ڈسٹرک کی بات کرنے پڑتی ہی ہمیں جو پنجاب کے بہت اہم ہیں ان چھتیس ڈسٹرک میں میں نے جو ابھی اس پر ورک کیا ہے اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان چھتیس ڈسٹرک میں جو مسائل ہیں وہ تقریبا ملتے جلتے ہیں مطلب یہاں پہ پہلا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے یہاں پہ عوام کی صحت کا صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ کافی زیادہ ہیں پھر دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہاں پہ سیوریج کا ہے اکثر جو مطلب زیادہ تر جو ہمارے ڈسٹرک ہیں وہاں پہ سیوریج کے حوالے سے لوگوں کو کافی مسائل ہیں اس کی وجہ سے لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں صاف پانی پینے کا نہیں ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ لوگ اگر ہم بات کریں تو مختلف امراض کا شکار ہو مطلب ہے کافی عرصے سے کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس سیوریج کا جو ایک نظام ہے وہ ابھی کچھ بہتری پچھلے دنوں آئی ہے لیکن مزید بھی بہت زیادہ کام کرنا باقی ہے سیوریج کا نظام ہے ہیلتھ سیکٹر میں مطلب ہسپتالوں میں مطلب بہت سارے ایشیوز ہیں ہسپتالوں میں یہاں پہ ہمارے پاس بیڈز کی بہت زیادہ کمی ہے جو ہسپتال ڈسٹرک لیول پہ جو قائم کیے گئے ہیں وہ کئی سال گزر گئے وہاں پر وہی مطلب تعداد عبادی کے حساب سے عبادی زیادہ بڑھ گئی لیکن ہمارے پاس ہسپتالوں میں جو بیڈز کی کمی ہے وہ آج بھی ہے پھر ہمارے پاس کنسلٹر جو ڈاکٹرز ہیں ان کی سیوریج جو ہیں وہ خالی ہیں ہسپتالوں میں تو ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہیلتھ کے حوالے سے کام ہونا بہت ضروری ہے دوسرا ہم چلیں گے وہ میں بنیادی جو دو تین مسئلے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں دوسرا مسئلہ کیا ہوگا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے میں امیدیں وابستہ ہیں امیدیں عوام جو ہے پنجاب کی وہ امیدیں لگائی بیٹھی ہیں دوسرا مسئلہ ہے جی ریونیو کا ریونیو کو بہت بہتر کیا گیا ہے بہتر کرنے کے بعد بھی ابھی بہت سارے ایشیوز ہیں جو آم آدمی کو کافی مسائل ہوتے ہیں بندے نے فرد ملکیت دینی اور بہت سارے ایشیوز ہیں ریونیو کے تو ریونیو پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے پھر آ جاتا ہے محکمہ زرات اب زرات جو ہے وہ ریڑ کی ہڈی ہے ہماری پنجاب میں ستر بلکہ یوں میں کہوں گا کہ ساتر سے ستر نہیں مطلب ستر سے پڑیٹر فیصد جو آ آ آ آ آ آدھی کا جو زیادہ تر جو ذریعہ معاش ہے وہ زرات سے منسلک ہے زرات سے ہی وابستہ ہے تو زرات میں بھی آ آ آ بیتری آنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے اب پچھلے کچھ عرصے میں خاد کے خاد کا ایک بہران جو ہے وہ کافی رہا خاد کا جو بہران اس کی وجہ سے جو عام کسان ہیں اس کو خاد مل نہیں پا دیتی اور جو میڈل مین ہوتے تھے بیچ میں وہ کیا کرتے تھے کہ وہ خاد جناب لے کے وہ باہر پروف کر دیتے تھے ایک یہ ایشیو بھی ترہا تو خاد کے کیونکہ خاد اگر ملتی بھی ہے کسان کو تو بہت کم ملتی ہے تو اس کو خاد کی فرہامی ہے یہ بہت ضروری ہے پھر آ جاتے ہیں ہم پولیس کی طرف تو پولیس میں اب میں یہاں پر آہ سمجھتا ہوں کہ آہ جو ابھی ہمارے آئی جی ہیں انہوں نے کافی ورک کیا ہے آئی جی پنجاب آہ عثمان انور نے تو آہ پولیس میں کافی کیونکہ جو نگرام وزرعالہ موسیٰ نقوی تھی انہوں نے بھی ساتھ مل کر کام کیا تو پولیس میں کافی بہتری آئی ہے تھوڑی بہت مطلب پولیس میں اب اتنی آہ زیادہ مطلب ضرورت نہیں پڑے گی اور بہت ساری ایشیوز ہیں ان پر مطلب اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آہ آنے والی جو حکومت ہے وہ آئی ٹی سٹی جو ہیں وہ بنانے جا رہے ہیں ہاں یہ ضرورت ہے وقت کی اب ہمیں کچھ وہ آہ دیکھنا یہ ہے کہ عام آدمی اور خاص طور پر جو نوجوان ہیں جو بیروسکار ہیں ان کے لیے سوچنا ہے ابھی جو ہم ابھی اطلاع ہمیں مل رہی ہیں کہ آہ لوگوں کو آہ جو آہ کرزے ہیں وہ دیے جائیں گے حواتین کو کرزے دیا جائیں گے یہ خوش آئند ہے یہ اچھی چیز ہے ضرورت ہے تعلیم کیوں پر کام کرنا ہے تعلیم بہت ضرورت مطلب ہے اس آہ پجاب میں ہمارے پاس تعلیم کیوں پر بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے یونیورسٹریز کئی جگہ پر قائم ہیں لیکن وہاں پر پراپر سٹاف نہیں ہے پراپر وائس چانسلر نہیں ہے آہ فنڈز کے ادم دستیابی ہے آہ یونیورسٹریز کالجز سکولز اس کی اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمارے بہت سارے بچے ابھی بھی سکولوں سے باہر ہیں تعلیم کے حوالے سے کام کرنے کی جو ہے وہ آہ نئی آنے والی پنجاب حکومت کو جو ہے وہ بہت ضرورت ہے کہ تعلیم کے حوالے سے جو ہے وہ کام کرنا آہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے تو بچوں کا فیوچر ہے تعلیم ہے تو یہ آہ جو ہیں وہ آہ اہم آہ ایشیوز ہیں انشاءاللہ ہمیں آہ پوری امید ہے کہ نئی آنے والی حکومت جو ہے وہ ان مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی تو ناظرین انشاءاللہ کل آہ جو آہ کل کا اجلاس ہوگا دوبارہ ہم آپ کو جو ہے وہ اجلاس کی ساری صورتحال جو ہے وہ اس سے آپ کو اگاہ کریں گے بس آخر میں آپ سے یہی گزارش ہے کہ چینل کو آہ سے سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو لیٹس نیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہے ہیں مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ